السلام علیکم KPPC ایڈ ماسٹر انٹریو پریپریشن ویڈیو نمبر پانچ میں خوش آمدید ویڈیو نمبر پانچ میں ہم کوششن نمبر فورٹی تری سے شروع کریں گے تو چلتے ہیں کوششن کی طرف کوششن نمبر فورٹی تری وائی دو یو وائنٹی بکام ایڈ ماسٹر آپ ایڈ ماسٹر کیوں بننا چاہتے ہو تو آپ نے اپنی طرف سے جواب دینے مطلب اپنے کنچپٹ کو کلیر کر کے جواب دینے ہیں ضروری نہیں کہ اب یہ جواب دو ٹھیک ہے تب نے کس طرح جواب دینے ہیں اس کا مین وجہ یہ ہے میں اس لئے ایڈ ماسٹر بننا چاہتا ہوں تاکہ میں پیکلٹی کی سرپرستی کر سکوں تاکہ طلبہ اساتذہ اور دوسرے عملے سے کچھ سیکھ سکے اس کے علاوہ میں ان بہترین طریقوں پر عمل کرنے میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں جو سیکھنے کے نتائج کو مصبت طور پر متاثر کرتے ہیں میں انتظامی میں اپنے انتظامی اور تعلیمی تجربے کو نئی لیڈروں کی تربیت کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہوں تو ایک اچھے ایڈ ماسٹر کے لئے سب سے پہلے بہترین اخلاق کا مالک ہونا ضروری ہے کہ ان کی اخلاق اچھے ہو وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہو وہ بہترین ارگانیزر بھی ہو یعنی تنظیم انتظام میں مہارت رکھتا ہوں وہ قابل منیجر ہو اور وہ معاشرے اور سٹوڈنٹ کے لئے ایک رول مارڈل ہو اسی سلسلے میں وہ طلبہ اور معاشرے کے لئے ایک ویجنری شخصیت ہو اور وہ طلبہ اور معاشرے کو نئی روشنی اور نئے ویجن دیکھاتے ہو کوششن نمبر فورٹی فائب لیڈرشپ سٹائل ایس بسٹ پور ہیڈ ماسٹر ہیڈ ماسٹر کے لئے کونسا لیڈرشپ سٹائل سب سے بہترین ہے سب سے زیادہ محبیت انداز لیڈرشپ کے لئے وہ جمہوری کی عادت یعنی ڈیموکرائٹک ہیں کیونکہ اس کا ملازمین پر زیادہ مضبط انداز میں طویل مدت یہ اثر پڑتا ہے سکول کے سربراہ جنہوں نے غیر معقول لیڈرشپ سٹائل اختیار کیے وہ سکول کے حداف ویجن مشن کے نپاس تعاون اور تعاون میں کمی کی وجہ سے ناکام رہتے ہیں مطلب سکول کے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ ڈیموکرائٹک سٹائل کو اپنائیں کیونکہ ڈیموکرائٹک سٹائل میں سکول کا عملہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے اور اگر آپ آٹوکرائٹک اختیار کریں گے تو سکول کا عملہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا مجھے سکول کی ترقید کرنے کی ایڈماسٹر کا کسی لڑھا ہے ایڈماسٹر کا کیا کردار ہوتا ہے ایک اتارے میں ایڈماسٹر کا سب سے بڑا رول جو ہے وہ سکول کو چلانے کے لئے بہترین حکمت احملی وضع کرنا ہے دوسرے نساب بنانے میں ایڈماسٹر کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے تیسرا سکول کی ترقی اور طلبہ کی ترقی کو منیڈر کرنا کہ آیا طلبہ میں کچھ بہتری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے ٹیچر میں کچھ بہتری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اس کے علاوہ اس بات کو بھی انشور کرنا ہے کہ سکول کا نظام وہ وزارت تعلیم کی قیم کردہ پالیسی کے مطابق ہو ایک کمیونٹی میں رہنما کے طور پر میں مسلسل پریشر سے بچ نہیں سکتا البتہ اپنے پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے میں بعض اوقات لکھ لیتا ہوں کہ میں نے کیا کچھ حاصل کرنا ہے یعنی جو گولیں وہ میں لکھ لیتا ہوں کہ میں نے کیا کچھ اچیو کرنا ہے اس طریقے سے میں ہفتوار پلان کروں گا شیڈول بناوں گا ڈیری پلان بناوں گا اور اس کو ابزور کروں گا اس کی منیوٹرنگ کروں گا کہ میں نے کہا تک اپنے مقاصد کے حصول کو ممکن بنایا ہے اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے اور وہ یہ کہ میں سکول کے کمیونٹی کے ساتھ مشغول رہوں اس طرح کرنے سے مجھے یہ یقین دیانی ہوگی کہ میں صرف اپنی لیے کام نہیں کر رہا بلکہ میں سکول میں موجود دوسرے عملیں اور علاقے کے لوگوں کے لیے بھی کام کر رہا ہوں What do you do if you notice that some teachers are not following the school policy اچھا کہیں تو کہ اگر کچھ ٹیچر جو ہیں وہ اس کا سکول پالیسی کے خلاف جا رہے ہیں سکول پالیسی پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے اگر میں نے محسوس کہ کچھ ٹیچر جو ہیں وہ اس کا سکول پالیسی کے خلاف جا رہے ہیں تو سب سے پہلے میں اس سے پریویٹلی میٹنگ کروں گا اور یہ پرابلم ڈسکس کروں گا اس کے بعد اگر وہ پھر بھی نہ مانے اور وہ سکول پالیسی پر عمل پیرا نہ ہو سکول پالیسی کے خلاف جا رہے ہو تو پھر اس کے بعد میں علاقہ حکام کو اس کے بارے میں لکھوں گا تو پھر علاقہ حکام جو ہیں وہ پالیسی کی خلاف ورزی کے مطابق ڈیسائٹ کریں گے کہ آیا ہم نے ٹیچر کو ٹرمینیٹ کرنا ہے یا کوئی اور سزا دے نہیں ہے question number 49 why should we hire you as a headmaster ہم آپ کو as a headmaster کیوں منتخب کریں اس سوال کا جواب دیتے وقت آپ نے headmaster کے job description کو ذہن میں رکھنا ہے کہ headmaster کیلئے کون کون سے skills ضرور ہے تو آپ نے وہ سارے skills بیان کرنا ہے کہ مجھ میں یہ skills موجود ہیں جیسے کہ for example آپ نے جواب دینے کہ میں مصبت عقائد کا مالک ہوں میرا communication skill بہترین ہے میں بہت زیادہ منظم ہوں اس کے علاوہ میں نے پاس time management skills ہے تو میں ادارے کو بہترین طریقے سے چلا سکتا ہوں انشاءاللہ باقی questions next video میں discuss کریں گے thank you for watching this video اللہ حافظ